نمسکار سلام آج ہم بی اے سیکنڈ یر کے نساب میں شامل کتاب شہپارے میں ناشخ کی غزل نمبر چہار کا مطالعہ کریں گے ہم شفیر اس باغ کی کیسی ہوا ناساج ہے تایر رنگ چمن تک مایل پرواز ہے ناسخ چمن کے ناساجگار حالات سے پریشان ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم آواز پرندوں اب اس باغ میں کیسی ہوا چلنے لگی ہے کہ جن پرندوں کی وجہ سے اس چمن کی رونق قائم تھی وہ بھی اس چمن سے جا رہے ہیں اور چمن ویران ہو رہے ہیں بات جو میرے مسیحہ کی ہے ایک اعزاز ہے جان آجائے تن بے جا میں وہ آواز ہے ناشخ اپنے محبوب کی بات چیت کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی آواز ہی ایک اعزاز ہے ایک کرشما ہے کیونکہ وہ مسیحہ ہیں کہ ان کی ایک ہی کرشما ساز آواز سے میرے مردہ جشم میں جان آ جاتی ہے مطلب کی زندگی ان پر ہی منحصر ہے کچھ رقیبوں کی عداوت سے نہیں وحشت مجھے کچھ رقیبوں کی عداوت سے نہیں وحشت مجھے نالہ برق انداز ہے اور آہ تیر انداز ہے شاعر کو اپنے دل کی آواز پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نالہ بجلی کی طرح اور آہ تیر کی طرح اتنا اثر دکھلاتے ہیں تو پھر مجھے اپنے رقیبوں کی دشمنی سے کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ میری آہ و فگاہی بہت موسر ہے دم نکلتا ہے میرا ہر آشق و معشق پر گل میں تیرا رنگ بلبل میں تیری آواز ہے ناشق خدا کے حسن اور اس کے آشق پر رشک کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میرا دم تیری جلوہ گری پر نکلتا ہے کہ تو نے اپنا رنگ گل میں رکھا اور اپنی آواز بلبل کو دی جو کی آشق و معشق ہیں ان کے اس عشق کو دیکھ کر میں رشک کرتا ہوں مطلب کہ تیری جلوہ گری انسانی فہم سے بہت دور ہے فصلِ گل چار دن ایام توبہ ہے مدام فصلِ گل ہے چار دن ایام توبہ ہے مدام عمر بھر اے میں کشوں باب جابت باز ہے میں خانے میں میں کی عادت والے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ قیف و شرور کے ایام کم ہی ہیں لیکن توبہ کے لیے پوری عمر باقی ہے اس لیے اے میں کشوں تم اس توبہ سے فائدہ اٹھاؤ کہ اس کو بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل ہو کیونکہ یہ دروازہ صدا کھلا رہتا ہے جب لگا دی آگ غم نے رقش خوشحالی کیا یہ دل پرداغ کیا تاؤش آتش باز ہے اپنے دل کے زخم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب غم نے ہماری خوشی کے نشیمن میں آگ لگا دی یا آگ لگا کر سب کچھ برباد کر دیا تو پھر خوشی میں کیسے ناچ سکتے ہیں اور ہمارا دل تو ایک ایسے مور کی مانند ہے جو ناچتا تو ہے لیکن آتش بازی کی طرح اپنے زخموں کا اظہار کرتے ہوئے عبر ہے اس عبر رحمت کی سواری کا غبار عبر ہے اس عبر رحمت کی سواری کا غبار راد بھی اس کی جلو میں ایک برق انداز ہے ناشق رحمت خداوندی کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی رحمت کی سواری جب نکلتی ہے تو عبر اس کے پیچھے پیچھے غبار کی طرح چلتا ہے جس طرح کاروان کے بعد خالی دھول رہ جاتی ہے اسی طرح بجلی کی کڑک بھی اس کی محافظ بن کر اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے چونک اٹھے خواب لہد سے سن کے سودا یہ غزل شائری ہر غز نہیں ناسخ فقط اعزاج ہے اپنی شائری کی خوبی کا اظہار کرتے ہوئے ناسخ کہہ رہے ہیں کہ میری شائری کو سن کر مرزا سودا بھی اپنی قبر سے چونک کر اٹھ بیٹھے کہ شائری نہیں یہ تو صرف اعزاج ہے جو کی ناسخ کی طرف سے وارد ہوا ہے شکریہ